دال کی دام پر گول مال کو پر، دل خریب رہے گل ہوGOT ہر سیبے رستے کی اے تیری ڈال ہے گل ہوGOT گل ہوGOT مونگ ڈال چریک ڈال بسوٹ ڈال ان آکڑوں کو دیکھ کر ساف ہے کہ دالوں کے بھاؤں میں کچھ تو کالا ہے کیونکہ دالوں کے تھوک بھاؤں اور ریٹیل داموں میں زمین اور آسمان کا انتر ہے تو کیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ ہے کیوں آخر کار ریٹیل کے دالوں کے دام نہیں گرے ہیں جانکاروں کے مطابق حریف دلہن کی سپلائی شروع ہونے سے ہول سیل بازار کے دام گر گئے ہیں ہول سیل میں چنے کی ڈال کا بھاؤں ایک مہینے پہلے قریب 9700 روپے پرتی کنٹل تھا جو آج 7500 روپے پرتی کنٹل تک آ گیا ہے وہیں مونگ ڈال کا بھاؤں 6800 روپے سے گھٹ کر 6200 روپے پرتی کنٹل ہو گیا ہے مسور کی ڈال بھی 7500 روپے سے گھٹ کر 7000 روپے پرتی کنٹل تک پہنچ گئی ہے تو ارہر ڈال کا بھاؤں 9700 سے گھٹ کر 8000 روپے پرتی کنٹل ہو گیا ہے کابولی بٹر اور پیلی مٹر میں بھی گراوٹ دیکھی گئی ہے لیکن ریٹیل مارکٹ میں ان سب ڈالوں کے دام پہلے جتنے ہی ہیں یعنی ڈالوں کے دام میں ہونے والی گراوٹ کا فائدہ کنزیومرز کو نہیں مل رہا ہے حالانکہ سپہلے سرکار نے ڈالوں کے داموں کو کابو کرنے کے لیے کئی قدم بھی اٹھائے سرکار نے چنہ اور مسور کی دال کے امپورٹ کا فیصلہ کیا تھا انٹر منسٹریل کمیٹی کی بیٹک میں چالیس ہزار میٹرک ٹن چنہ اسی ہزار میٹرک ٹن مسور کے امپورٹ کا فیصلہ کیا گیا تھا اس کے علاوہ کیندر نے راج سرکاروں کے بفر سٹاک سے ارہر اور اڑت کی دالوں کو ایک سو بیس روپے پرتی کلو سے زیادہ قیمت پر نہیں بیشنے کی اپیل کی تھی لیکن اب سرکار کو کچھ اور کڑے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے جس سے سستی دالوں کا فائدہ صحیح معینوں میں ابھوکتاؤں تک پہنچایا جا سکے بیرو رپورٹ زی میڈیا اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس شہر میں دال کے دام کتنے ہیں یعنی کہ تھوک اور خدرہ بازار میں دال کی قیمت کس طرح سے ہے اور گرافکس کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں تھوک میں پچھتر تو خدرہ میں سو روپے قیمت ہے چنہ دال کی وہیں اگر آپ ارہر دال کی بات کریں گے تو ارہر دال کی تھوک میں قیمت ہے اسی روپے اور ایک سو تیس روپے قیمت خدرہ بازار میں ہے مونگ دال کے ریٹس کیا ہیں مونگ دال میں تھوک بازار میں اڑک کی قیمت اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سو روپے اور ایک سو تیس روپے خدرہ میں مونگ کی پیسٹ روپے تھوک بازار میں تو سو روپے قیمت خدرہ بازار میں ہے اسی کے ساتھ ممبے میں دال کے دام کیا ہے تھوک اور خودرہ بازار میں بھی اس کا بارفیکیشن آپ دیکھ لیجے چنہ دال کی قیمت ممبئی میں تھوک بازار میں 95 روپے ہے تو 120 روپے خودرہ بازار میں ہے چنہ دال کے بعد ارہر دال کی جو قیمت ہے وہ 100 روپے تھوک بازار میں اور 140 خودرہ بازار میں وہیں یہ قیمت اب جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اڑت دال کی ہے تھوک بازار میں 105 تو 100 روپے خودرہ بازار میں 120 روپے پرتی کلو یہ قیمت ہے اور مونگ کی قیمت 75 روپے پرتی کلو تھوک بازار میں تو 100 روپے قیمت خودرہ بازار میں ہے اور مسور کی قیمت 75 روپے تھوک بازار میں 120 روپے خودرہ بازار میں آپ بھوپال کے دام آپ دیکھ لیجئے بھوپال کے دام ان دالوں کو لے کر کیا کہتے ہیں جس میں سب سے پہلے چنہ دال کی قیمت 103 روپے اور 115 روپے چنہ دال کی قیمت ہے چنہ دال کے بعد ارہر دال کی قیمت 130 روپے اور 145 روپے ارہر دال کے بعد مونگ دال کی قیمت 83 روپے اور 90 روپے وہیں مسور دال کی قیمت 76 روپے اور 82 روپے دلی کے تھوک بازار میں دال کی قیمتیں 100 روپے سے نیچے آ گئی ہیں لیکن خدرہ بازار میں عام لوگوں تک اس کا فائدہ نہیں پہنچ پارا ڈلی کے ایسے ہی ایک ریٹیل سٹور سے زی میڈیا ریپورٹر پھون نارا کی ریپورٹ پچھلے دنوں مہنگائی کو لے کر کافی بحث ہوئی اور سب سے زیادہ چنہ میں ڈالا تو وہ دال کے دام تھے اس کو دیکھتی ہوئے کہ اندر سرکار کی اور سے ویدیشوں سے 90 ہزار ٹن دال آیات کی گئی اور اس کے بعد تھوک منڈیوں میں بھاو پر اصد دکھنے لگے ممبئی میں تھوک بازار میں بھاو تیس سے چالیس فیزی تک گرے ہیں لیکن کیا یہ بھاو ریٹیل منڈیوں تک پہنچ پائے ہیں اس کے لئے ہم پہنچے ہیں آج ڈلی کے سی آر پارک ایک ریٹیل سٹور میں یہ جاننے کے لئے کہ آخر دال کے بھاو کیا چل رہے ہیں ہمارے سامنے فلال یہاں پر برینڈڈ ڈال ہے جس میں مونگ دال سے لے کر چنہ دال اور تول دار سب شامل ہیں بھائی سامر ریٹ کیا چل رہے ہیں اور کیا پچھلے ایک ہفتے میں کوئی فرق آیا ہے قریب 30% تک گیا ہے نیچے چنے کی دال کا کیا بھاو ہے ایک سو چالیس جو پچھلے ہفتے قریب ایک سو ستہ رسی کے قریب تھا ایک سو ستہ رسی قریب تھا اس کے علاوہ مونگ دال مونگ دال ہے آپ کا ایک سو بیس مونگ دال ایک سو بیس یہ پہلے کتا تھا ایک سو چالیس سدھار ہوا ہے تور دال کا کیا حال چال ہے ایک سو ساٹھ ہے جو کہ پچھلے دنوں کافی مہنگا تھا ایک سو نبی اور دو سو روپے کلو تک گیا تھا تو یہ دام کتنے دنوں مہنگے نے کافی دنوں تک قریب ایک مہینے دو مہینے تک چلے تھے مہنگی دال تو مہنگی دال کے دام لگ بھگ ایک سے ڈیڑھ مہینہ رہے تھے اب کہا جا رہا ہے کہ 20 سے 30% کا سدھار ہے ایک سو چالیس روپے کلو چنے کی دال مر رہی ہے جو پیچھے ایک سو ستر تک چلی گئی تھی ابھی بھی سو کے آکڑے کے اوپر ہے لیکن جس طرح سے ایک بڑی ماترہ میں ویدیشوں سے دال آیات کی گئی ہے امید جتائی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں دال کے دام کچھ اور کم ہوں گے اور گریب آدمی کی دال روٹی واپس انہیں مل سکے گی کمرمن منیش کے ساتھ پونارہ زی میڈیا دلی